السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے حرام کمائی سے دعا قبول نہیں ہوتی آج کل ہر طرف دعا ہو رہی ہے ہر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے الحمدللہ حرم شریف میں بھی دعا ہو رہی ہے الحمدللہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی جو بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول کریں گے لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی کبھی اس پر ہم نے اور آپ نے غور کیا میرے بھائیو اگر حرام کمائیں گے حرام کھائیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے تو دعا قبول ہوگی آئیے ایک حدیث لیتے ہیں صحیح مسلم کتاب الزقہ کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1015 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نوز حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا ایوہ الناس ان اللہ طیب لا یقبلو الا طیبت اے لوگو اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو رسولوں کو بھی پاک کمانے پاک کھانے کا کہا ہے اللہ نے مومنوں سے بھی کہا کہ پاک کمائیں پاک کھائیں رسولوں سے بھی کہا ہے کہ حلال کمائیں حلال کھائیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا ایک آدمی ہے پراغندہ حال ہے پریشان حال ہے پراغندہ بال ہے دور سفر میں ہے اور ہاتھ کو پھیلائے ہوا ہے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے پینا حرام کا ہے لباس حرام کا ہے پرورش حرام میں ہوئی ہے فان نایستجابل ازالی تو اس کے دعا کیسے قبول ہوگی میرے بھائیو غور کرنے کی ضرورت ہے دعا مانگنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا کھانا حلال کا ہو جب حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے تبھی دعا قبول ہوگی حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوگی چاہے جتنی لمبی دعا مانگ لیجئے دو گھنٹے کی دعا تین گھنٹے کی دعا پانچ گھنٹے کی دعا چوبی سو گھنٹے کی دعا رب اس دعا کو قبول نہیں کریں گے خانے کعبہ میں بیٹھ کے مانگئے اگر حرام کھا کے مانگ رہے ہیں تو وہاں بھی دعا قبول نہیں ہوگی کہیں بھی جا کے مانگ لیجئے دعا قبول نہیں ہوگی قبول اگر کروانا ہے تو حلال کمائی ہے حلال کھائی ہے حدیث کا اندر آیا سعاد تم اپنا کھانا حلال کر لو جو دعا مانگوں گے اللہ قبول کریں گے میرے بھائیوں کھانے کو حلال کرنا حلال کمانا حلال کھانا اب اکیلے دعا مانگیں گے تو اللہ قبول کر لیں گے لوگوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کوشش یہ کیجئے کہ آپ خود دعا مانگیں اور اللہ قبول کر لیں اس کا نسخہ ایک ہی ہے حلال کمائیں حلال کھائیں پھر جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق دے حرام کمائی سے اللہ دور رکھیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ